بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستو یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے واپس ضرور جانا ہوتا ہے اس دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں موت کا ذائقہ ہر ایک نئے چکھنا ہوتا ہے اور قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں ضرور جانا ہوتا ہے امیر ہو یا غریب بادشاہ ہو یا فقیر اس نے موت کو گلے لگانا ہی ہوتا ہے فرمان مصطفیٰ ہے جب آدمی پر نزا کا عالم تاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پانچ فرشتے بھیجتا ہے پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جبکہ اس کی روح ہلکوں یعنی حلق تک پہنچتی ہے وہ فرشتہ اس کو پکار کر کہتا ہے اے ابنی آدم تیرا طاقت ور بدن کہاں گیا آج یہ کتنا کمزور ہے تیری فسی زبان کہاں گئی آج یہ کتنی خاموش ہے تیرے گھر والے عزیز وعقارب دوست رشتے دار کہاں گئے تجھے کس نے تنہا کر دیا پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا لیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے ابنی آدم تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا تو نے تباہی سے بچنے کے لیے گھر بسائے تھے وہ کہاں گئے تو نے تنہای سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا وہ کہاں گیا پھر جب اس کا جنازہ اٹھا لیا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے ابنی آدم آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف روان دوان ہے ایسا لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی تیہ نہیں کیا تھا آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی انہوں سے نہیں ملا آج تجھے ایسی تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہیں ہوا تھا اگر تو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری خوشبختی ہے اور اگر اللہ تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی پھر جب اسے لہد میں اتار لیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے بنی آدم کل تک تو زمین کی پیٹ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے کل تک تو اس کے پیٹ پر ہستا تھا مگر آج تو اس کے اندر رو رہا ہے کل تک تو اس کے پیٹ پر گناہ کرتا تھا پر آج تو اس کے اندر نادم و شرمندہ ہے پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و ایال دوست عزیز و اکارب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پانچوان فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور پکار کر کہتا ہے اے بنی آدم وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے اگر وہ تیرے پاس بھی ٹھہرتے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے تو نے مال جمع کیا اور اسے ویروں کے لئے چھوڑ دیا آج تو یا تو جنت کے باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا میرے پیارے دوستو پیارے بھائیو یہ زندگی بڑی مختصر ہے اس کا کوئی بھی پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے اور کسی وقت اور کہاں موت آ جائے اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں نیک اعمال کریں اچھے اچھے کام کریں تاکہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں میں صرف نہ کریں ہمیں موت آنی ہے اور ہمیں قبر میں جانا ہے مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کے لئے کوئی تیاری نہیں کر رہے ہم نے خود کو تیار ہی نہیں کیا ہمارے پاس ساتھ لے جانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے ہاں لیکن ہمارے پاس وقت ہے ہمارے پاس صحت بھی ہے اور اللہ پاک نے ہمیں ار قسم کی معذوری سے بھی بچایا ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس دنیا میں نیکیاں کرنی چاہیے اچھے اچھے کام کرنا چاہیے اپنی زندگی اس راستے پر ڈال دیں جس کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ پاک آپ سب کا حافظ ہونے کے بان اللہ حافظ